بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لیکن لسن نمبر 15 پڑھتے ہیں نیوز پیپر میں کیا کنٹینٹ ہوتے ہیں اور کیسے کیسے اس میں چینجز آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ لوگوں کا جو چپٹر ہے اس میں سے آپ لوگوں کا لانگ کسٹن آتا ہے نیوز پیپر کے سیگمنٹس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اچھا شروع شروع میں جتنے بھی نیوز پیپر تھے وہ ویسے نہیں ہوتے تھے جیسے ہمیں آج دیکھنے کو ملتے ہیں پہلے پہلے جو ارلیئر فیس تھے اس میں نیوز پیپر صرف ایک سٹوری فارم میں لکھے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ سٹوری لکھتے ہیں بس ایک کورنر سے اوپر سے ہم لوگ انہیں ایک کورنر سے سٹارٹ کیے تو پیچ کے دوسرے کورنر تک ہم لوگ جو ہے وہ لکھ لکھ دیتے ہیں اس وقت نیوز کو فارمیٹ کرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا تھا ہیڈ لائنز نہیں ہوتی تھیں سب کانٹینیٹ تھے ایک بہت ہی پاپولر نیوز پیپر ہے پیسہ نیوز پیپر یہ آپ لوگوں کے امسیکیوز میں آتا ہے بہت زیادہ وہ پاپولر تھا اس کا لے آؤٹ ایک میگزین کی طرح ہوتا تھا اس میں کوئی ہیڈنگز کا تصور نہیں ہوتا تھا آج کال جو ہم لوگ جب نیوز پیپر کی بات کرتے ہیں اس میں تین سیگمنٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایڈورٹائزنگ کا سیگمنٹ ہوتا ہے ایڈیٹوریل کا سیگمنٹ ہوتا ہے اور ایک نیوز کا سیگمنٹ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیچر ہوتا ہے کسی بھی نیوز پیپر کا جتنے زیادہ آپ لوگوں کی ایڈورٹائزنگ جتنے زیادہ آپ لوگوں کی اشتہارات لوگوں کو اُبھارنے والے ہوں گے تو وہ اتنے زیادہ ایک لمبے دیر تک اثر چھوڑ جاتے ہیں اپنے ریڈرز کے مائنڈ تک وہ کھینچتے ہیں اپنے ریڈرز کو زیادہ تر کنسپٹ یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو نیوز سورسز ہوتے ہیں جہاں سے ہم لوگ نیوز حاصل کرتے ہیں وہ جیوز کے انڈر کنٹرول یعنی کہ ہمارے جتنے بھی نیوز سورسز ہیں اس کو جیوز کنٹرول کرتے ہیں یعنی کہ جو یہودی ہوتے ہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہوتا جتنے بھی نیوز سورسز ہوتے ہیں جیوز اس کو کنٹرول نہیں کرتے اصل میں حقیقت کیا ہے جو جیوز ہیں ان کی بہت زیادہ ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں تو وہ اپنی کمپنیز کی ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اشتہارات چلواتے ہیں نیوز پیپرز میں تو ان کی کمپنیز کے اشتہار کیونکہ ہماری نیوز پیپرز میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایڈورٹائزنگ جو ہوتا ہے اب یوں سمجھ لیں کہ ایک خون ہوتا ہے نیوز پیپرز کے لیے ایک جان ہوتی ہے وہ نیوز پیپرز اس کے علاوہ نیوز پیپرز نہیں چل سکتے تو وہ جیوز زیادہ ایڈورٹائزنگ اس کے زیادہ اشتہارات ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ ملٹائی نیشنلز ہم لوگ اشتہار زیادہ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ جہودیوں کا خبار ہے وہ ان لوگوں کی ایڈورٹائزنگ وہ زیادہ چلتی ہے اس کے علاوہ نیوز پیپر کا اپنے ایک سرکولیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ سارا دیکھنے ہیں کہ نیوز پیپر کتنا سرکولیٹ ہو رہا ہے کتنے ریڈرز تک جا رہا ہے کیا کیا اس میں جو ہے وہ پڑھ رہے کتنے لوگوں تک جا رہا ہے انٹرسٹ کیا ہے اچھی نیوز پیپر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اپنے جتنے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی دلچسپیوں کو ان کے انٹرسٹ کو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے مارکٹنگ کی جاتی ہے ریسرچ کی جاتی ہے گھومہ پہ رہ جاتا ہے لوگوں کے بارے میں جانا جاتا ہے کس طرح کی وہ نیوز دیکھنا سننا چاہتے ہیں یہ ایک ڈیوائز ہوتی ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے جسے آپ لوگ آسانے سے پہچان سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پڑھنے والوں کا انٹرسٹ کیا ہوگا تاکہ آپ لوگ اپنے نیوز پیپر کی سرکولیشن کو بڑھا سکیں اچھا یہ تو ہم لوگ نے ایڈبرٹائزنگ پڑھا دوسرا جو ہے وہ ایڈیٹوریل سیکشن ہوتا ہے ایڈیٹوریل دوسرا ایمپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے نیوز پیپر کا جتنا بھی سبجیکٹیو اپنین ہوتا ہے یعنی جو بھلے آپ لوگ کسی مفاد کے لیے لکھ رہے ہیں یا کوئی سٹوری لکھ رہے ہیں یا جو بھی ہے جو سبجیکٹیو اپنین ہوتا ہے ہر قسم کا وہ آپ لوگ ایڈیٹوریلز کی پیج میں لکھتے ہیں جو جنرلزم کی اخلاقیات ہیں جو ایتکس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی نیوز ہے وہ اوبجیکٹیو ہونی چاہیے تو اسی لیے سبجیکٹیو چیز کے لیے الگ سے ایک سپریٹ پیج بنایا جاتا ہے جس کو ہم لوگ ایڈیٹوریل پیج کہتے ہیں ایڈیٹوریل پیج میں اصل میں ساری جو نیوز پیپر کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز ہیں نیوز پیپر کی کیا چیزیں یہ لکھتا ہے کس قسم کا کانٹینٹ جو لکھتا ہے کالنمز جو ہیں وہ پرنٹ کیے جاتے ہیں ایڈیٹوریل پیج پہ شروع شروع میں جو کالنمز ہوتے تھے وہ جسٹ ایک مزاہیہ کالنم ہوتے تھے ہیمریس ہوتے تھے کامیڈی ہوتی تھی اس میں سب کانٹینٹ میں عبدالمجید صالق چراغ حسن حسد اور عطا الحق کاسمی یہ پرامینٹ نیمز ہیں جو ہیمریس کالنمز جو ہے وہ لکھا کرتے تھے آپ لوگ کے شارٹ میں بھی یہ نیمز آتے ہیں اور آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں آپ کے جی کالنمز ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آف نیوز آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں بھی یہ بات آتی ہے جو سیپریٹ پیج والا یہ جو محرون کالر کی جو میں نے کیو میں ہے نا ہائلٹ یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں ٹھیک ہے والٹر لیپن ایک بہت فیمس جرنلسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایونٹس جو ہوتے ہیں نا کوئی بھی تب تک وہ ایمپورٹٹ نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو ریپورٹ نہیں کرتے جب تک آپ لوگ اس کو لکھتے نہیں ہیں ایڈیٹرز کو جتنے بھی لیٹرز لکھے جاتے ہیں اس میں بھی پرسنل اوپینین ہوتا ہے اس لیے ان کو بھی ایڈیٹوریل پیج کے اوپر ہی پرنٹ کیا جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کون سے پیج پرنٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ایڈیٹوریل پیج پرنٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ریپورٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ نیوز کولم ہوتا ہے یہ تھرڈ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے نیوز پر پرگاہ ہر طرح کی جو بھی نیوز ہوتی ہے اس کے مختلف بیٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ پولیٹیکل نیوز ہے یہ سوشل نیوز ہے یہ سپورٹس کی نیوز ہے یہ فیشن کے بارے میں نیوز ہے یہ فلم انڈسٹری کی نیوز ہے یہ سر کی مختلف بیٹس ہوتی ہیں جو بھی ریپورٹر ہوتا ہے ہر ریپورٹر اس کے اپنی سپیشل بیٹ ہوتی ہے اپنی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جتنے نیوز پیپرز اپنی نیوز ہر سورس سے کلیکٹ کرتا ہے ریڈیو سے بھی ٹیلیویزن سے بھی مختلف قسم کی جو نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں جو ہمیں نیوز پروائیڈ کرتی ہیں اسے بھی کلیکٹ کرتا ہے نیشنل انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں وہاں سے بھی نیوز پیپرز نیوز لے کے اس کو پپلش کرتے ہیں ریپورٹنگ کرنے کے لیے جو ریپورٹنگ سیکشن ہوتا ہے اس کے لئے تین شفٹس ہوتی ہیں جو لاسٹ شفٹ میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ رات کو دو بجے تک کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جتنا بھی میٹیریل صوبہ پبلش ہونا ہوتا ہے وہ سارا ان لوگوں نے ڈیڈ لائن تک اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو وہ رات دو بجے تک کام کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اوورال یہ آپ لوگوں کا لیسن بہت زیادہ امپورٹن ہے چھوٹو سا ہے ایزی بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ